بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ سیو اس اس کہانی کی شروعات میں کیٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بہن لس سے ملنے کے لیے آئی ہے کیٹ کو گھومنے فرنے کا اور ایڈونچر کا بہت شوق ہے اسی لیے وہ اپنی بہن لس کو جس سے وہ بہت پیار کرتی ہے اسے لے کر ایک ہوتیل میں جاتی ہے لس ہمیشہ موبائل میں بیزی رہتی ہے جو بات کیٹ کو بلکل پسند نہیں ہے اب یہ دونوں کے دونوں ہوتیل کے ریسیپشن پر پہنستے ہیں جہاں پر انہیں پتا چلتا ہے کہ ریسٹرون اب بند ہو چکا ہے لیکن ہوتیل میں کلب ہے جہاں پر ایک کھا سکتے ہیں یہ دونوں اپنے روم میں جاتے ہیں کیٹ لس سے کہتی ہے کہ میں شار لے کر آتی ہوں اس کے بعد ہم نیچے کچھ کھانے کے لے جائیں گے پر جب وہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ لس سو چکی ہے وہ سے ڈسٹرپ نہیں کرتی اور اکیلے نیچے کلب میں کھانے چلی جاتی ہے تب ہی اس کے پاس ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام میرا ہے میرا کیٹ سے کہتی ہے کہ میں بھی اکیلی ہوں یہ دونوں اپس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں ڈرنک کرتے ہیں اس کے بعد میرا کیٹ سے کہتی ہے کیوں نہ ہم ڈانس کریں اور جب یہ دونوں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا بڑی چلاکی سے کیٹ کے کمرے کی چابیاں نکال لیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے بوائی فرین کو میسج کرتی ہے یعنی کہ میرے پاس چابی ہے دراصل میرا یہاں پر جتنے بھی لوگ گھومنے آئے ہوتے ہیں بڑی چلاکی سے ان کے کمروں کی چابی حاصل کر لیتی ہے اور ان کی ابسنس میں میرا کا بوائی فرین ان کے کمرے میں جا کر ان کے پیسوں کو ان کی قیمتی چیزوں کو چورا لیتا ہے اور اب کیٹ کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے پر ان دونوں کو نہیں پتا کہ کیٹ کی چھوٹی بہن اب بھی کمرے میں ہے کیٹ اب واپس اپنے روم میں جانا چاہتی ہے لیکن میرا اسے روک لیتی ہے تب ان کے پاس دو لڑکے آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایڈونچر پر جا رہے ہیں کیوں نہ تم بھی ہمارا ساتھ دو میرا ہاں کہہ دیتی ہے لیکن کیٹ منع کر دیتی ہے پر بعد میں اسے لگتا ہے کہ وہ یہاں پر ایڈونچر کے لیے آئی ہے اسی لئے وہ ان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور اب چاروں کے چاروں اپنی مہندرہ تھار سے ایک سنسان جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت بڑا بلون ہوتا ہے دونوں لڑکے نے بتاتے ہیں کہ یہی ہمارا ایڈونچر ہے اس ہارڈ بلون سے ہم اوپر جائیں گے کیٹ انہیں کہتی ہے کہ میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اپنی لوکیشن بھیج دی ہے اسی لئے ہمارے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے سو بار سوچ لینا وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور اب اس اب کے سب گاڑی سے باہر نکلتے ہیں یہ بلون کے اندر بیٹھ جاتے ہیں ساتھی بلون کی ایک رسی کو گاڑی سے باندھ دیتے ہیں تاکہ بلون دور نہ جائے انہی میں سے ایک لڑکی کا موبائل گاڑی کے اوپر ہوتا ہے تاکہ جب یہ اوپر کی طرف جائے تو ان کا ویڈیو ریکارڈ ہو جائے اور اب یہ بلون پر بیٹھ کر اوپر جاتے ہیں لیکن انہوں نے گاڑی کے ساتھ جس رسی کو باندھا تھا وہ کھل جاتی ہے دراصل جس لڑکے نے رسی کو باندھا تھا وہ بہت زیادہ نشے میں تھا اسی لئے اسے پتا نہیں چلا اور اب ان کا بلون ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ چاروں کی چاروں ڈر جاتے ہیں کیونکہ جو دو لڑکے انہیں یہاں بلون میں لے کر آئے ہیں انہیں اس بلون کو اچھے سے آپریٹ کرنا نہیں آتا اسی لئے ان دونوں کے بیچ میں لڑائے ہو جاتی ہے دوسری طرف ہمیں میرا کے بوائی فرنڈ کو دکھایا جاتا ہے گیٹ کی بہن اس کے آنے کی آہٹ سن لیتی اسی لئے ایل میرا میں چھپ جاتی ہے پر وہ اسے دیکھ لیتا ہے پر اس سے پہلے کی وہ اسے نقصان پہنچاتا وہ ہٹل کے کمرے سے بہار آ جاتی ہے اور ریسیپشن کی طرف بھاگتے ہوئے جاتی ہے میرا کا بوائی فرنڈ بھی ہٹل سے نکل جاتا ہے جس کے بعد وہ میرا کو کال کرتا ہے لیکن وہ اس کا کال نہیں اٹھاتی کیونکہ گاڑی کی بونٹ کے اوپر جو موبائل تھا وہ میرا کہی تھا اور اب یہ چاروں کے چاروں جو کی بلون کے اندر فس چکے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے بہت ساری ون ملز ہیں جن کی بہت بڑی بڑی بلیٹس ہیں اور اگر ان کا بلون ان کی بلیٹس کی چپیٹ میں آ گیا تو یہ سب کے سب کریش کر کے مارے جائیں گے کیٹ کہتے ہیں کہ تم اس کی دشاہ بدل دو پر یہ دونوں لڑکے بتاتے ہیں کہ ہمیں اسے آپریٹ کرنا نہیں آتا ہم تو اس آدمی کے لئے کام کرتے ہیں جس کا ایک بلون ہے یہ سن کر کیٹ اور میرا بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں سب کے سب نیچے بیٹھ جاتے ہیں پر تب ہی ان دونوں لڑکوں میں سے ایک سلینڈر کو بدل دیتا ہے جس سے بلون کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور جب بے کھڑے ہوتے ہیں تب ہی ون مل کا ایک بلیڈ ان کے بلون سے ٹکراتا ہے جس وجہ سے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکہ نیچے گر جاتا ہے ساتھی دوسرے لڑکے کے پیر میں لکڑی چلی جاتی جس سے بری طرح سے زخمی ہو جاتا ہے وہ کیٹ اور میرا سے کہتا ہے کہ سلینڈر کو بند کر دو نہیں تو گیس ختم ہو جائے گی اور ہمارا بلون کریش ہو جائے گا یہ دونوں ایسے ہی کرتی ہیں اور اب کیٹ دیکھتی ہے کہ وہاں پر فرسٹ ایٹ باکس ہے وہ میرا سے کہتی کہ باکس مجھے دو لیکن اس کے اندر پٹی بہت کم ہوتی ہے اسی لئے وہ اپنی ٹی شٹ نکال کر اس کے پیر میں بان دیتی ہے تاکہ اس کے شریر سے کم سے کم کھون کا لاؤس ہو اب یہ دیکھتے ہیں کہ بلون سے ایک رسی لٹک رہی ہے اور جب یہ دھیان سے دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا اساتھی جو بلون سے نیچے گر گیا تھا وہ اب بھی رسی سے لٹک رہا ہے یہ کسی طرح سے اسے کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کے ہاتھ سے رسی چھوڑ جاتی ہے جس وجہ سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے میرا اور کیٹ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں حالکہ اب ان کا بلون اس ایریے سے بہت دور آ چکا ہے جہاں پر ون ملز تھی پر اب اس سمندر کے اوپر اڑ رہے ہیں اور جیسے ان کی گیس ختم ہو جائے گی ان کا بلون نیچے سمندر میں گر جائے گا اور یہاں سمندر میں دور دور تک انہیں دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے ہوتل کی ریسیپشن میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ کی بہن وہاں پر پولیس کو بلا چکی ہے یہاں پر ان سب کو پتا چلتا ہے کہ پوری رات کیٹ واپس اپنے کمرے میں نہیں آئی جس سے کیٹ کی بہن بہت پریشان ہو جاتی ہے لیکن اس کے پاس اپنی بہن کی لوکیشن ہے اور اب وہ اپنی بہن کو ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتی ہے بلون میں کیٹ اپنے موبائل کو نکالتی ہے لیکن اس کے موبائل میں کوئی سگنل نہیں ہوتا وہ میرا کو بتاتی ہے کہ میری بہن ہوتل کے کمرے میں اکیلی ہے میرا یہ سن کر چونک جاتی ہے اور وہ کیٹ سے کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ میں سنگل ہوں کیٹ کہتی ہے کہ ہاں میرا کوئی بوائی فرین نہیں ہے لیکن میں یہاں پر اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ آئی تھی جو ہوتل کے کمرے میں ہے یہ سن کر میرا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بات اسے نہیں پتاتی اگر اسے بات پتا ہوتی تو کبھی بھی وہ اپنے بوائی فرین کو کیٹ کے کمرے میں چوری کرنے کے لئے نہیں بھیجتی اب یہ دیکھتے ہیں کہ نیچے ایک بوٹ ہے جس سے ان کے اندر امیدیں جاگتی ہے یہ انہیں ویو کرتے ہیں حالکہ انہیں دیکھ لیتے ہیں لیکن انہیں یہی لگتا ہے کہ یہ سب انجوائی کر رہے ہیں اسی لئے وہ ان کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیتے اور وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اب ان کے ساتھ جو لڑکا ہے جس کا پیر گھائل ہے وہ اوپر سے نیچے پانی میں گر جاتا ہے یہ اپنے بلون کو دھیرے دھیرے نیچے لاتے ہیں کیونکہ اس کی گیس لگاتار کم ہو رہی ہے یہ رسی بھی فیکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ لڑکا بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور اب یہ دونوں کے دونوں اس وشال سمندر کے اوپر فس چکے ہیں یہ دونوں بھی آپس میں لڑنے لگتے ہیں پر جلدی نے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان دونوں کو لڑنا نہیں چاہیے بلکہ مل کر کچھ کرنا چاہیے اسی لئے جو بلون کے نیچے بہت بڑی باسکٹ ہوتی ہے اس میں کپڑا ہوتا ہے یہ اپنی جان پر کھیل کر اس کپڑے کو نکالتے ہیں اور لپسٹک سے اس کے اوپر ایس او ایس لکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی لپسٹک ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ اپنے خون سے اس پر ایس او ایس لکھتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ ہمیں بچا لو دوسری طرف ہمیں کیٹ کی بہن لس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ایلی نام کی لیڈی کی جو کہ یہاں پر ان بچوں کی مدد کرتی ہے جو کہ اکیلے رہ جاتے ہیں اس کے ساتھ اس لوکیشن پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر مہندرہ تھار ہے یعنی کہ جہاں سے کیٹ نے اپنی بہن کو لوکیشن بھیجی تھی وہاں پر انہیں گاڑی مل جاتی ہے اور گاڑی کی اوپر موبائل جس میں وہ ریکارڈڈ ویڈیو میں دیکھ لیتی ہے کہ اس کی بہن اور تین اور لوگ بلون سے اڑ کر اس جگہ سے نکل گئے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں وہاں کیٹ کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی موبائل کو نکالتی ہے اس پر نیٹ وک نہیں ہوتے پر تب ہی قسمت اس کا ساتھ دیتی اس کے موبائل میں نیٹ وک آ جاتے ہیں اور وہ جلدی سے اپنی بہن کو اپنی کرنٹ لوکیشن بھیج دیتی ہے اور اب اس کی بہن کے پاس اس کی کرنٹ لوکیشن ہے اسی لئے اس لیڈی کے ساتھ جو اس کی مدد کرنے کے لئے آئی ہے لوکیشن کو فالو کرتے ہوئے سمندر کی طرف نکل پڑتی ہے گیٹ اور میرا کو دکھایا جاتا ہے جن کا بیلون لگاتار اب نیچے آ رہا ہے کیونکہ اس کی گیس ختم ہو رہی ہے ساتھ اس کا موبائل بھی اب بند ہو چکا ہے ان دونوں کو اب سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کی زندگی کا انتونے والا ہے اس لئے میرا اپنے گناہ کو قبول کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے جان بجھ کر تم سے دوستی کی تھی میں نے تمہاری چابی کو حاصل کیا اس کے بعد اپنے بوائی فرن کو دیا تاکہ وہ تمہارے کمرے میں جا کر تمہارے پیسوں کو اور قیمتی سامان کو چورا سکی یہی ہمارا کام ہے یہ سن کر کے ٹینشن میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کی بہن اسی کمرے میں ہے اور اب اسے نہیں پتا کہ اس کی بہن کے ساتھ کیا ہوا ان کا بلون اب پوری طرح سے پانی میں اتر چکا ہے وہاں ہمیں کیٹ کی بہن لیس کو دکھایا جاتا ہے جو اس لیڈی کے ساتھ بورٹ سے ابینی کی طرف آ رہی ہوتی ہے پر تب ہی اچانک ان کی بورٹ بند ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک بار پھر سے کیٹ اور میرا کی قسمت نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا گیس کا سلینڈر ہے جو کیونکہ بلون کا ہوتا ہے وہ سے پکڑ کر تیرنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہی ان کے سامنے ان کی ایک اور امید آتی ہے جو کہ ایک بہت بڑے کارگو شپ کے روپ میں ہے پر وہ شپ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی انہیں نیچے نہیں دیکھ پاتا وہ شپ ان کے سامنے سے گزر جاتا ہے یہ دونوں اب جینے کی ساری امیدیں کھو چکے ہیں کیٹ کی بہن جس کی بورٹ بند ہو چکی ہے لیکن اس کے ساتھ جو لیڈی ہوتی ہو وہ چپو چلا کے دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے ساتھی کیٹ کی بہن زور زور سے چلا رہی ہوتی ہے تاکہ اس کی بہن اس کی آواز سن لے اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کیٹ ان کی آواز سن لیتی ہے اور جلدی یہ کیٹ اور میرا کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہ ان دونوں کو اوپر ناؤں میں کھینچ لیتے ہیں یعنی کہ ان دونوں کی جان بچ چکی ہے دوسری طرف ہم میرا کے بوائی فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسری لڑکی کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں کا سامان اور پیسے چوری کرتا ہے جس کے بعد وہ اس لڑکی کے ساتھ ہوتیل میں چلا جاتا ہے پر اگلی صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ لڑکی اس کے سارے پیسے اور سامان کو لے کر ہوتیل سے نکل جاتی ہے یعنی کہ میرا کا بوائی فرینڈ جو دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا کرتا تھا آج اس کے ساتھ بھی وئی ہو گیا مطلب ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا اس کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی